ہیلو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیری سیز ہوں گے تو میں پھر سے حاضر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو جی لہور کا موسم نے کچھ اپنا انداز اور رنگ بدلا ہے لہور میں فیلحال سردیوں کی پہلی بارش شکر الحمدللہ ہو چکی ہے تو جیسے ہی بارش سٹارٹ ہوئی تو گھر میں پلان بنا کیوں نہ سوپ پیا جائے موسم تو پہلے تھوڑا سا نورمل ہو رہا تھا لیکن پھر سے اچانک ستنا تھنڈا ہو رہا ہے تو چلے جی اب سوپ کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں نے تقریباً ایک پاس اوپر ہی تھوڑی چکن تھی وہ لیے دو جویں لیے ایک ہری مچھ لیے دو لونگیں لیا اور اس میں ایک چمچ کے قریب دھنیا تھا کٹا ہوا وہ ایڈ کیا نمک ایڈ کیا اور اسے سی ٹی لگا دیں گے سی ٹی صرف اصرف بیس منٹ کے لیے لگائیں گے اس منٹ کے بعد ہی ہمارا جو چکن ہے بہترین سا نرم ہو گیا اور اس کی اچھی سی یخنی بھی نکل چکی ہے تو آپ کو ایک چیز اس کی مزید بتاتی چلو بہت سی یخنی یہ دیکھیں ایک جگ جو ہے دھائی لیٹر کا بھر کے پہلے سرکی تھی کیونکہ ریسن ڈیز میں کوئی ایسی چیز بنائی تھی جس میں سٹاک کی ضرورت تھی تو جی ہم نے وہاں پہ اچھا خاص سٹاک نکالا تھا تو سٹاک میں یہ دیکھیں گاجرے اور ادرک وغیرہ یہ اوثینٹک جو سٹاک ہے نا اس طریقے سے نکلا تھا اس لیے جو اولی میں نے سٹاک بنایا تھا اس میں میں نے چند چیزیں ہی ڈالی تھی لیسن لانگ اور صرف اور صرف ہریمیٹر لیکن ویسے جو انگریڈنٹس چاہیں گے وہ ہیں گاجر ہریمیٹر کالیمیٹر ثابت اور ادرک کا ایک ٹکرا اوثینٹک یہ سٹاک کی جو ہے کچھ انگریڈنٹس ہے تو جی ہماری جو چکن نکلی ہوئی تھی اس کو شریڈ کر لیا اچھی طرح اور اس میں جو مزید چیز گئی ہے وہ ایکسٹر ایک اور جگ پانی کا گیا ہے کیونکہ ابھی اس کو پکنے میں بھی ٹائم لگے گا اور یہاں پہ ایک پیکٹ جو ہے چکن پاوڈر کا ایڈ کیا ہے ایک چمہ جو ہے چائنیز نمک رہا ایڈ کیا ہے یہاں پہ وان ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر گیا ہے 4 ٹی بلی سپون بلیک سویا سوس گئی ہے اور 4 ٹی بلی سپون ہی گئی ہے ہماری چیلی سوس اور ہماری ساتھ جو انگریڈنٹس مزید گئے ہیں وہ ہے 2 ٹی بلی سپون بھر کے کیچپ یہ چند انگریڈنٹس ہیں جو کہ تھوڑے ٹیسٹ انہینسر جائیں گے میں نے بیسکلی اتنا زیادہ ہارش ٹیسٹ نہیں رکھا کیونکہ گھر والوں کی پریفر یہ تھی کہ ہم اپنے انگریڈنٹس ہود ایڈ کریں جیسے کہ چلی سویا سوس اور سرکا تو اس لئے میں نے تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی تھی تو چلے جی اس میں مزید چیز گئی ہے وہ ہے ون کپ چوپ کی ہے وہ کونز جو کہ بوائل کر کے میں نے الگ سے سٹوک رکھا ہوا تھا کونز بھی چلے گے اب اس میں تھوڑا سا کون فرور ایڈ کی ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کھو چیزیں اور تھوڑا بہت ریڈی ہونے کے قریب قریب جائے تو یہاں پہ ویجی ٹیبلز جو کہ میں نے کٹ کی تھی اس میں ایک چھوٹے سی شملا مرچ ہے دو بھڑی گاجرے ہیں اور جو ہے ایک حصہ کہہ لینا کتنا میں آپ کو کہوں دو چاہے تین انچ ہاں جی تین انچ کے قریب جو نا گوبی بند گوبی کا جو ٹکرا وہ لیا تھا اس کو بھی میں نے شرڈ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا کر کے تو یہ لگی یہ ہماری چند ویجی ٹیبلز ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے اور اسے اینڈ ٹائم پہ ایڈ گیا یعنی کہ اب بس یہ ہے کہ اینڈ ہونے کے قریب قریب بیسٹ مزید ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اس طرح یہ کہ ہماری چھوٹی جو ویجی ٹیبلز ہیں تھوڑی سی کچھی بھی ہیں تھوڑی سی پکی بھی ہیں اس طرح سے کرنچ کرنچی سی ہائیں گی تو یہ لگی ہمارا سوپ اچھی خاصیت اوبر رہا ہے تو جی جیسے جیسے سوپ پکتا جائے گا اس کے اوپر جو ویجی ٹیبلز ڈالیں اس کا اپنا بھی کلر آنا شروع ہو جائے گا جو کہ جھاگ کی فارم میں ہوگا تو بس بھی یہ جھاگ بھی اتارتے چلے جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا سوپ کا کلر انہینس ہوتا ہے آپ کی جو تھکنس وغیرہ وہ زیادہ اچھی ہے تھی تو اب جی یہاں پہ ہم مزید کون فلور ڈالیں گے کیونکہ اب یہ ہمارا سوپ اینڈ کے قریب قریب ابھی کہ آپ کے سامنے اتنی زیادہ اس کی جھاگ اتاریں لیکن پھر بھی کون فلور ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھی خاصی اوپر اس کی جھاگ بن کے آ رہی تو اسے بھی ساسا اتارتے جائیں گے اب یہاں پہ ہم ایگز ایڈ کریں گے جو کہ ٹو ہیں اچھی طرح ویس کریں گے اور آنچ ہلکی کر دیں گے تاکہ ایگز کو اچھی طرح اس کی شیئ پا جائے زیادہ گھل ملنا جائے اور تھوڑی دیٹھ چھوڑ کے پھر چمچ اچھی طرح لائیں گے تو آپ کو یہ اس طرح بھڑے بھڑے بھی ملیں گے یعنی کہ بھڑے بھڑے سائزز میں اور بہت بھڑی بھڑی بھی ملیں گے اس طرح سے اب یہ لیے جیے فائنلی فائنلی یعنی کہ تین تین سٹیپس میں جا کے کون فلور میں نے ایڈ کی ہے اور یہ لاسٹ اچھی ستے اب یہاں پہ آنچ ہلکی کر دیں گے اور یہ سوپ پکتا رہ گیا بہترین سوپ گارہ ہو چکا ہے اب اسے کچھ بھی نہیں کریں گے اور ساتھ سے سرف کرنا سٹارٹ کر دیں گے سوپ کے نیچے ہلکی سی ہی آنچ رکھیں گے کیونکہ یہ گرم بھی رہے اور یہ پکتا بھی رہے اور یہ گارہ ہی رہے نہیں تو یہ سے ہوتا کہ آپ چھولا بند کرونا سوپ پتلا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو گھر کے کسٹمرز ہیں ان کو ایشو سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ سوپ پتلا ہے تو یہ لے جی ہمارا فائنلی سوپ سٹارٹ ریڈی ہو چکا ہے تب اسے سرف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹریل یہ ہے وہ تو ریپرزنٹ کر رہی ہے چائے اور بسکٹ کو لیکن ہم اس ٹریل میں جو چیز سرف کریں گے وہ ہے ہمارا آج کا مزددار سا سوپ تو خیر سے اپنی اپنی مرضی کے پیالے لیے ہیں بڑے پیالے جو بھائیوں کے ہیں چھوٹے پیالے جو میری سسٹر کے تھے اور ماما کے تھے چیلے جی یہاں پہ سوپ ریڈی ہو گئے ہے پینے کے لیے اوپر ہلکی سی بلیک پیپر سپرنگ کریں گے سرف کیا ہے گرین چیلیز کے ساتھ تو یہ تھی میری آج کی ریسپی ولوگ تھوڑا سا تو پھر ملوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ